بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو اگر آپ آئی آر کے شاگرد ہیں یا اگر آپ نے سٹڈی کیا پڑھا ہے آئی آر کو پولٹیکل سینس کو یا یورپن ہسٹری کو تو آپ لازمی جانتے ہوں گے روسوو کے بارے ہیں جین جیکس روسوو فرانس کا ایک بڑا سکالر ہسٹورین رائٹر جو آپ کے کتاب ہیں آپ کے کوٹیشنز وہاں سے لوگ بڑے انسپیر ہوئے اور جو فرنچ ریولوشن آیا 1789 وہاں بھی آپ کا بڑا رول ہے لیکن لوگ آپ سے بڑے انسپیر ہوئے تھے کوٹیشن بڑا مشہور ہے آپ کا یہ man is born free but everywhere he is in chance یہ ایک ایسا کوٹیشن ہے نیو آن لائن کلاسز سیشنز شروع ہو رہے ہیں ایک ہمارا تھرڈ بیچ ہے جی کے کا ایم سکیوز کے حوالے سے particularly for ایم اوڈ ایڈ سی ایس ایس ایم پی ٹی یا اور بھی جتنے ٹیسٹیں ہیں جی کے حوالے سے ون پی پر کے حوالے سے ان کے لیے ہمارا یہ بیچ بہت important چاہیے پہلے دو ہم نے شروع کیے وہ continue ہیں اور یہ ہمارا تیسرا تھرڈ بیچ ہوگا جو ہمارا دوسرا بیچ ہے کلاس ہے آن لائن کا وہ ہے current affairs descriptive سب نے کہا ایم اوڈ کے جس پارنٹ سے کرنم بھائی descriptive کے لیے migration کریں آپ پر تو current affairs کا یہ written کے لیے descriptive کے لیے چاہے ministry of defense ہو css کا ہو 20 23 کا current affairs ir ac تو وہاں بھی آپ کے لیے بہت ہی مقا دیں جائے یہ دونوں ہمارے session شروع ہو رہے ہیں 26 september کو یعنی کی آنے والے مندے کو ہمیں جن کیجئے گا آپ کو بہت فائدہ ہوگا جی روسوو کا مشہور quotation ہے man is born free but everywhere he is in chance انسان جب پیدا ہوتا ہے تو آزاد ہے کوئی زنجیر نہیں کوئی چین نہیں جیسے بڑا ہوتا رہتا ہے i is he grows up بہت سارے مسائل problems restrictions chines means کچھ قانون سماجی معاشی ذمہ داری responsibilities ریسٹکشن لیمٹس مذہبی لحاظ سے سماجی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے یہ کام کریں یہ کام نہ کریں اتنا کماؤ گے تو آپ کو رشتہ دیں گے ہم یہ گناہ ہے اب یہ سب سارے کیا ہیں یہ سارے چینس کالاتے ہیں ایکچلی روسو خود he loved nature natural life اس کو بہت پسند تھا nature جنگل میں رہنا mountains میں forest میں fresh air animals birds کوئی وہاں پر responsibility نہیں ہے چین نہیں ہے تو روسو کو بہت پسند تھا natural life اور روسو نے بار بار کہا کہ انسان کو بھی وہی زندگی فالو کرنا چاہیے جو جنگل میں فالو کر رہے ہیں animals جانور اور پرند وہاں کوئی بھی چین نہیں ہے وہاں پر کوئی بھی پریشانی نہیں ہے responsibility وہاں پر نہیں ہے اب اس quotation کو لے کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خلق نہیں یہ صحیح ہے جان تک میرا طول کے as far as I am concerned ایک چلی ایک سکہ ہے یہ quotation ایک coin ہے اس کے دو size اس کے دو پہلو ہیں دو sides اس کا ایک side یہ کہہ رہا ہے جو میرے نظر میں بہتر ہی وہ اچھا ہے اور اس وہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر ہر ایک society کے اندر معاشرے کے اندر کیا ہیں limits ہیں کچھ ایسے قانون بنائے گئے ہیں لاز بنائے گئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے ہیں مذہبی لحاظ سے سماجی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے وہ نہیں ہونے چاہیے معاشرے کے اندر انسان کو قید کیا گیا انسان قید ہو چکا ہے انہیں لاز کے اندر سیاسی سماجی معاشی اب آپ دیکھیں نا جہیز کو آپ دیکھ لیں اب میں نے کہا جس کا ایک اچھا سائیڈ ہے جس کا ایک اچھا جو میرے حساب سے کہ روسو نے صحیح کہا روسو is right اب جہیز کو آپ دیکھ لیں بھائی اتنا جہیز دیں گے تو آپ ہم رشتہ لیں گے آپ سے اب ہم نہیں لیں گے ہم اب بہت سارے بچارے جو غریب پیرنٹس ہیں بہت پریشانے ہو جہیز کو لے کر بیٹی کے لیے کہاں سی لے کر آئیں گے جہیز اتنا سارا اب یہ کیا ہے یہ سماجی سوشل زنجیر چین ہے جس میں ہم جکڑ چکے ہیں غلط ہے یہ اور بھی معاشرے کے اندر بہت سارے رسمیں روازیں ہیں کچھ قانون ہیں مذہبی لحاظ سے بھی ہیں وہ قانون سازیاں کہ نہیں ہونے چاہیے پولٹیکلی اگر آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ کو رشتہ دیں گے ہم پاکستان کے اندر میں نے وہ دیکھا میں نے ابزر کیا ہے ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو اپنے عمر کو اپنی جوانی کو تباہ کر لیتے ہیں کیسے شادی نہیں کرتے ہیں انتظار میں ہیں یا نوکری نہیں ہے شادی کیسے کریں نوکری نہیں ہے سیکرٹی نہیں ہے پیسے نہیں ہیں انکم نہیں ہے شادی نہیں کروں گا جب تک نوکری نہیں ہے جب تک میں خود کو خود سٹل نہ کروں شادی نہیں کروں گا اب یہ بھی کیا ہے ایک چین ہے ایک زنجیر ہے جو آج کل کی بیویاں ہیں لڑکیاں ان کی بڑے بڑے فرمایشیں ہیں جانوں آج باہر کھانا کھائیں گے سنڈے ہے کیوں گھر پر زہر کھاتے ہیں کیا آپ لوگ در پر کھانا کھا لیں ان کو بھوک نہیں ہے باہر کھانا کھانے کا ان کو بھوک نہیں ہے ان کے پاس کیا ہے سیلفیاں پکچر لگائیں گے سیلفی نکالیں گے دکھائیں گے لوگوں کو آج کلنا معاشرے میں جو ہم لوگ زندہ رہ رہے ہیں میرے خیال میں دس پرسند خود کے لیے زندہ رہتے ہیں نائنٹی پرسند کپڑے پہنا موبال سیٹ لینا کھانا پینا لوگ دیکھیں میری زندہ کیا ہے میں پرنسز ہوں شہزادی ہوں میں یہ میں اس طرح یہ ہو جاتا ہے برحال صحیح ہے کافیت تک اور اسو وہ کہ معاشرے کے اندر کچھ غیر ضروری انیسیسری چینز ہیں ریسپانسیبلٹیز ہیں لاز ہیں کسٹمز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے جس نے انسان کو پریشان کیا جا کر لیا ٹھیک ہو گیا یہ اس کے بعد اگر میں خلاف ہوں جس کا دوسرا سائیڈ ہے کوئن کا وہ یہ ہے اب یہاں میں مخالفت کروں گا رسوہ کا ایم اگینسٹ جس کوٹیشن ہے رسوہ نے کہا ایک چلی رسوہ نے یہ کہا کہ کوئی بھی لیمٹ نہ ہو کوئی بھی رسٹکشن نہ ہو کوئی بھی پابندی نہ ہو معاشرے کے اندر جنگل میں جنور ہیں پرندے ہیں انسان کو بھی وہی لائف اپلے کرنا چاہیے نکاح کیا ہے مذہبی رس میں کیا ہیں انسان بھی وہی کام کرے جو کرتا ہے جنگل میں ایک جنور جس کے ساتھ شادی شادی کیا شادی کو چھوڑ دیں نکاح کو چھوڑ دیں بس جہاں دل چاہے لگے رہو اب یہ کہنا ہے کس کا رسوہ کہاں ارے بھائی اگر آپ جنگل میں قانون ہے اگر آپ اس کو فالو کریں گے کوئی آپ لا نہیں فالو کریں گے سماجی معاشی نہ سے کوئی آپ لا نہیں فالو کریں گے تو کیا ہوگا انسان ہوگا جانور کوئی ڈیفرنس نہیں ہوگا انسان میں اور جانور کے انیمالز کے انیمالز کے اندر مین از سوشل انیمالز انسان انیمال ہے لیکن سوشل انیمالز سماجی جانور ہے سماج میں انسان رہتا ہے جو اور جانورز ہیں ان کے پاس سماج نہیں ہے معاشرہ نہیں ہے سوسائیٹی نہیں ہے انسان کے پاس سوسائیٹی یہ معاشرہ ہے معاشرہ کیا ہے کچھ لاز ہیں آپ دیپینڈ کرتے ہیں اور انسانوں کے اوپر مل جل کر انڈریکشن میرے کچھ خواہشات ہیں میرے کچھ ڈیمانز ہیں جو مکمل ہوتے ہیں کسی اور کے ذریعے ٹھیک وہاں پر ہو گیا تو بھائی اگر آپ معاشرے میں لاز فالو نہیں کریں گے جنگل کا قانون ہوگا سب کچھ فری میں ہو جائے گا تو معاشرہ کیا ہوگا انارکی دیو بی انسٹیبلٹی کرائیس معاشرے میں ہوگا انسان بن جائے گا جانور اشرف المخلوقات کیوں ہے انسان کیونکہ انسان کے پاس کچھ قانون ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا تو بھائی آپ کو لاز لازمی فالو کرنے چاہیے اس لئے آپ انسان ہیں کیونکہ آپ لازم فالو کر رہے ہیں تو یہ کرنا کہ بھائی کوئی بھی لازم نہیں مانیں گے کچھ بھی قانون کم فالو نہیں کریں گے صرف جنگل میں وہی بس سب کچھ اوپن یہاں پر جو اچھا لگ آپ کر لو وہ ایسے مارشلیں تباہ ہو جائیں گے تو یہ کوٹیشن ہے ارسوٹل کا کہیں تک یہ صحیح بھی ہے اور کہیں تک یہ غلط بھی ہے اب آپ کا جو اپنی ہے آپ لازمی اپنے اپنا اپنا شیئر کریں جو آپ کا نظرہ ہے کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں کہ آپ اس کوٹیشن سے کتنا اگری ہیں میں اگری ہوں کچھ معاشرے میں انیسیسری لاز ہیں کسٹمز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے جہاں پر رسول صحیح تھا اور کچھ لاز ایسے ہونی چاہیے لازمی ہونی چاہیے اب رسول کا ریک نہیں کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے یہ غالت ہے